ایک رائے جو ہم آپ سے بلکل نہیں مانگیں گے اور پلیز نہ دیجئے گا وہ یہ ہوگا کہ محفش حیات کو جو تمقائے امتیاز ملا ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اور یہ ہم کہہ رہے ہیں اس لئے بکال اس کے بارے میں ہم ایکچولی ذرا بات بھی کرنا جاتے ہیں اور یہ ہماری بان آف ہار ٹاپ سٹوریز بھی ہے اور اس کے بارے میں جو رائے دینے کا سلسلہ شروع ہوا وہ اب تک تھم نہیں رہا ہے اور جس قسم کی رائے آئی ہے اس میں ہمارا سر شرمندگی سے جھگیا ہے کہ بحیثیت قوم ہم اپنے سٹارز کو کس طرح سے ٹویٹ کرتے ہیں اور پرٹیکلرلی ایک فاتون ہیں جو یہاں پر سبجیکٹ بن رہی ہیں بہت سی باتوں اچھا ایک چیز کچھ اوویس یہ بھی ہم آپ کو ٹویٹس بھی دکھائیں گے محفش حیات یہ جب ان کو تمقائے امتیاز مل رہا تھا یہ بھی آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھیں کرٹیسزم کرنا یا اپنی رائے پیش کرنا is not a problem at all ہر کسی کا حق ہے وہ ضرور کرے لیکن there is a line جو کہ cross نہیں ہونی چاہیے کہ جب آپ بتتمیزی بے غیرتی اور اب ridicule کرنے پہ اتر آئے تو وہ then it is a no no مطلب آپ کو اگر آپ کی حکومت نے آپ کے ملک نے کسی کو چنا ہے کسی آرٹس کو کسی پبلک فگر کو کہ ان کو یہ اعزاز ملنا چاہیے تو تھوڑا سا احترام آپ بھی کر لیں اور don't cross the barriers کیونکہ عبداللہ آپ نے پتہ نہیں پڑھی ہے کہ نہیں یہ opinion ساری چیز ہیں تنقید کرنا چھیک ہے اپنی جگہ جائز ہے لیکن یہاں تنقید میں جو زبان استعمال ہو رہی ہے وہ قابل مذہمت ہی نہیں قابل مرمت پی آئیم چلینگیو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں انسان کو خوف آ جاتا ہے کہ پلیز اگر یہی ہونا ہے اگر آپ کو کوئی عزاز ملے اور یہی تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا تو پھر نہ ملے اس سے تو بہتر ہے بکوز آپ کو پتہ ہے کہ جب سے سوچل میڈیا کا دور ہے تو everybody has an opinion which is not a wrong thing لیکن اس کے بعد آپ just for the sake of argument اور اگر آپ کسی کو اس طرح ridicule کرنے کیلئے اچھا آپ comparative analysis اگر کر کے دیکھ لیں مہوش حیات کو ایوارڈ ملا ہم نے یہاں پہ توفان کھڑا کر دیا ماہرہ خان کو ایوارڈ مل جاتا ہم نے ان کی وہ رنبیر کپور والی تصویریں اٹھا کے پوسٹ کرنا شروع کر دیتے یہی ہوتا نا سوچل میڈیا پہ ان کو نہ ملتا تو کسی اور کو ملتا ہم یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں تو ان کی کوئی ہٹ فلم نہیں ہے اور انہوں نے جو واحد ہٹ فلم کی وہ تو across the border کی تو ہم میں کسی صورت چین آتا ہی نا I am telling you اچھا یہ بڑی بات ہے اور by the way I think یہ commendable بات ہے کہ ابھی تک کسی نے ریما جی کو بھی ملا ہے اس پوری سیرمینی میں ایوارڈ عشرت فاطمہ ہماری نیوز کاسٹر ہوتی تھی ان کو بھی ملا ہے بابرا شریف کو بھی ملا ہے بڑی اچھی بات ہے وہ لوگ سو سارے بچ گئے لیکن محوش حیات کے ساتھ جو ہوا ہے my heart goes out to anybody who has to go through what she has gone through مطلب ان کو مل گیا نا تو جانے دیں آپ کو کیا اور لوگوں کو جب سے یہ زبان ملی ہے سوشل میڈیا کی you don't know how to use it بڑا ہی افسوس ہوتا ہے دل چاہتا ہے پبلک فگر آپ بلینا اسیسنیشن جو ہے نا وہ کسی کی بھی ہو انتہائی غلط ہے اور لوگوں کی کامیابیوں کو سیلیبریٹ کرنا سیکھیں جانے دو اس چیز کو لے کے محوش اس قسم کی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ میں مو توڑ جواب بھی دوں گی اور جو چیزیں ان کو سننی پڑی ہیں میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہے اور کچھ لوگ یہ بھی کرٹک کر رہے تھے جلدی سے میں ایک لائن کہہ دوں کہ خواتین کو جب کوئی عزاز ملتا ہے پاکستان میں خاص طور پر انٹیٹینمنٹ انڈسٹری سے جو خواتین ہو تو پھر لوگ پتہ نہیں سمہا اس چیز کو برداشت کیوں نہیں کر سکتی اور پھر اس قسم کی باتیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں